اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ لوگوں کا بجٹ پانچ لاکھ روپے ہے تو آپ کو کونسی گاڑی لینی چاہیے سو آپ میں سے بہت سے دوستوں نے کومیٹس کی کہ زوار بھائی نیکسٹ ویڈیو بنائے جس میں ہمیں یہ بتائیں کہ ون ملین کے بجٹ میں ہمیں استعمال شدہ کونسی گاڑی خریدنی چاہیے اور کونسی گاڑیاں مارکیٹ میں دس لاکھ کے بجٹ میں آویلیبل ہیں سو آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ سیڈان بتاؤں گا یعنی کہ ڈگی والی گاڑیاں بتاؤں گا جو دس لاکھ کے بجٹ میں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور آپ کو ان میں سے کونسی گاڑی خریدنی چاہیے اور کچھ میں آپ کو ہیچ بیک گاڑیاں بتاؤں گا مطلب چھوٹی گاڑیاں بتاؤں گا اگر آپ کا ون ملین کا بجٹ ہے سو ون ملین کے بجٹ میں آپ کو سیڈان اور ہیچ بیک میں کون سی گاڑی خریدنی چاہیے تو میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں اور ان ویڈیو سے آپ کو یہ بھی فیدہ پہنچتا رہتا ہے کہ آپ کو مارکیٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ٹیم مارکیٹ میں جو ہے یوزڈ گاڑیوں کی پرائس کیا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوا ہم بنائیں گے ون پینٹ فائیو ملین یعنی کہ پندرہ لاکھ روپے کے بجٹ والی سی طرح 2 ملین 2.5 3 4 ملین تک چلے جائیں گے سو آج کی ویڈیو میں سٹارٹ کرتا ہوں لیکن یہاں پر میں آپ کو چھوٹی سی طلاح دیتا جاؤں کہ اگر آپ لوگ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہو تو ابھی ویزڈ کریں ہماری ویب سائٹ زوارکارز.com اور ہماری ویب سائٹ پر اپنی گاڑی کا ایڈ لگائیں انشاءاللہ آپ کی گاڑی کا ایڈ لاکھوں جنون کسٹمر کو دکھایا جائے گا سو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہیچ بیک اور سیڈان گاڑیاں جو دس لاکھے بجٹ میں پاکستان میں موجود ہیں اور میں یہ گاڑیاں آپ کو بتاؤں گا پہلے لیکن لاسٹ میں سیڈان میں سے آپ کو کون سی لینی اور ہیچ بیک میں آپ کو کون سی لینی ہے تو ویڈیو کو سکیپ نہ کرنا لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈیو کے آخر میں کہ آپ کو سیڈان میں اور ہیچ بیک میں سے دس لاکھے بجٹ میں کون سی گاڑی لینی چاہیے تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سیڈان گاڑیوں کی دس لاکھ میں سیڈان گاڑیوں کون سی اویلیبل ہیں سو دس لاکھ کے بجٹ میں اگر ہم سیڈان گاڑیوں کی بات کریں تو سب سے پہلی جو گاڑی ہے وہ ہے ہنڈا سیوک ہنڈا سیوک آپ کو نینٹی نینٹی ایٹ یعنی کہ اٹھانوے مارڈل مارکیٹ میں دس لاکھ کے بجٹ میں آرام سے مل جائے گی جو نیکسٹ سیڈان گاڑی ہے وہ ہے ہنڈا سٹی ہنڈا سٹی بھی آپ کو دو ہزار تین یا چار مادل مارکیٹ کے اندر دس لاکھ کے بجٹ میں مل جائے گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹویٹا کی ایکس الائی جی الائی جو کہ کافی فیمس گاڑی ہے کہ یہ مارکیٹ میں آپ کو کتنے کی ملے گی سو اگر آپ کے پاس دس لاکھ کا بجٹ ہے اور آپ کو سیڈان لینے جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ ہم ٹویٹا کی گاڑی لیں تو آپ کو ٹویٹا اندیس بھی مل سکتی ہے لیکن میں ٹویٹا اندیس کو کچھ ریزن کی وجہ سے یہاں پر سکیپ کر رہا ہوں تو اگر آپ لوگ ایکس الائی یا جی الائی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو دو ہزار تین چار مادل مارکیٹ میں مل جائے گی اگر آپ دیزل گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹو اوڈی دو ہزار تین چار مادل دیزل گاڑی بھی مارکیٹ میں مل جائے گی اس کے بعد نمبر پانچ پہ جو گاڑی ہے وہ ہے سوزوکی لینا سوزوکی لینا بھی آپ کو دو ہزار دس مادل دس لاکھ روپے کے بجٹ میں مارکیٹ میں آرام سے مل جائے گی سو فریڈ یہ تھی سیڈان گاڑیوں جو میں نے آپ کو بتائی اور اب جو ہے میں آپ کو ہیچ بیک گاڑی یعنی جن کی ڈگی نہیں ہوتی ان کا بیک ڈور ہوتا ہے ان گاڑیوں کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن یہاں پر یہ جو میں نے آپ کو چھے گاڑیاں بتائی ہیں اب ان میں سے آپ کو کونسی گاڑی پر انویسٹ کرنا چاہیے مطلب کہ سیڈان میں کونسی گاڑی لینی چاہیے لیکن ویڈیو سکپ نہ کرنا آگے میں آپ کو ہیچ بیک کے بارے میں بھی بتانے والا ہوں سو یہ جو میں نے آپ کو گاڑیاں بتائی ہیں ان میں میں سب سے پہلے جو آپ کو گاڑی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اپنا ہنڈا سیویک لے لو جی ہیں ہنڈا سیوک کیونکہ آپ کو اس پرائیس رینج میں ایک اچھی گاڑی مل جائے گی جو میکینیکل بھی ٹھیک ہوگی نان ایکسیڈنٹل بھی نہیں ہوگی اگر ہم بات کریں سٹی کی تو آپ لوگ سٹی بھی لے سکتے ہو ڈانٹ واری سٹی میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہو لیکن جو یہاں پر جو ہے آپ کو تھوڑا سا جو ہنڈا سیوک گاڑی ہے وہ آپ کو ہنڈا سٹی کی اگر ہم کنڈیشن کے ساتھ تو اس پرائیس رینج میں کمپیار کریں تو آپ کو سیوک جو ہے وہ تھوڑی سی اچھی گاڑی مل جائے گی اور سٹی جو ہے وہ گاڑی آپ کو نان ایکسیڈنٹل ملے گی لیکن ری پینٹڈ ضرور ہوگی مطلب کہ گاڑی میں تھوڑے بہت ایشیوز ہوں گے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو کہ اگر تین چار مارڈل ہم نیٹن کلین گاڑی لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو وہ ہمیں دس لاکھ کے بجٹ میں ہنڈا سٹی نہیں ملتی اس کے بعد ہے ایکسلائی اور جی ایلائی ایکسلائی اور جی ایلائی میں اگر آپ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور دس لاکھ کا بجٹ ہے تو میں آپ کو یہاں پر ایک برادرانہ مشورہ دوں گا کہ دس لاکھ کے بجٹ میں جب ہم ایکسلائی یا جی ایلائی کی طرف جائیں گے تو وہ گاڑی بھی ہمیں کوئی اتنی اچھی نیٹن کلین نہیں ملے گی اس کے لئے آپ کو دو لاکھ یا تین لاکھ روپے کا بجٹ بڑھانا ہوگا پھر آپ پانچ چھ مارڈل کی طرف بھی جا سکتے ہو جو گاڑی آپ کو فلی نان ایکسیڈنٹل مل جائے گی بہرحال اس بجٹ میں آپ کو ایک ری پینٹڈ گاڑی جو نان ایکسیڈنٹل ہوگی لیکن گاڑی میں ری پینٹ ہوگا آپ جی ایلائی ایکسلائی بھی اس بجٹ میں لے سکتے ہو لیکن جو میں نے پہلی گاڑی آپ کو بتا دیا ہنڈا سیویک یا پھر ہنڈا سٹی بھی آپ لے سکتے ہو یہ دو گاڑی ایسی ہیں اگر آپ لیتے ہو تو آپ کو ان کی کنڈیشن جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر مل جائے گی اگر ہم آگے جو میں آپ کو سیڈان بتا رہا ہوں اگر ان کے ساتھ ہم کمپیر کر دیں اس کے بعد اگر ہم لیانا کی طرف جائے تو لیانا آپ کو بہت نیٹ ان کلین گاڑی تو مل جائے گی لیکن یہاں پر آپ کو پرابلم یہ کہتا ہے کہ اکثر جو ہے یہ لیانا ہے بلینو ہے ان کے پارٹس کے ایشو بن رہے ہوتے ہیں فیول خرچ زیادہ ہوتا ہے ان گاڑیوں کو اور پارٹس بہت سی سٹیز میں اویلیبل نہیں ہوتے کیونکہ یہ گاڑیاں کافی عرصے سے جو ہے سوزوکی نے ان کو سکیپ کر دیا تھا اور ان کی جگہ جو ہے نیو انہوں نے جو ہے بلکہ سوزوکی نے جو بھی آج تک سیدان لانچ کی ہے وہ ان کی کامیاب نہیں ہے بھارہ جو پہلی دو گاڑی ہیں ہنڈا سیویک اور ہنڈا سٹی اس میں آپ لوگ انویسٹ کر سکتے ہو اگر آپ کا بجٹ تھوڑا سا زیادہ ہے تو پھر آپ پہلی ہنڈا سیویک اور ہنڈا سٹی کو سکیپ کر کے آپ ٹویٹا کرونا ایکسل آئی یا جیل آئی کی طرف بھی جا سکتے ہو اور جو ڈیزل گاڑی میں نے آپ کو بتائی ہے جو ڈیزل گاڑی کو شکین ہیں وہ ایکسل آئی جیل آئی نہیں لینا چاہتے تو وہ تو ان کے لیے تو آپشن بیسٹ ہے کہ وہ لوگ دو آزار آتین مادل ٹو وڈیزل میں جو ہے وہ گاڑی لے سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بجٹ میں آپ کو جو ہیچ بیک گاڑییں ملنے والی ہیں جن کی ڈگی نہیں ہوتی جو چھوٹی گاڑی ہیں تو دس لاکھ میں آپ کو کون سی گاڑی لینی چاہیے اگر ہم ہیچ بیک کی بات کریں تو جو سب سے پہلے ہمارے پاس گاڑی آتی ہے دس لاکھ کے بجٹ میں وہ ہے سزوکی کنٹس دو ہزار بارہ تیرہ مادل آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی اگر ہم جیپنیز کی طرف جائیں تو دس لاکھ کے بجٹ میں ہمیں جیپنیز گاڑیاں جو ہے کو اچھی نہیں ملیں گی اور جیپنیز کے پارٹس اور گرونڈ کلیرس کا بھی ایشو ہوتا ہے اور میں آپ کو اس بجٹ میں خیر جیپنیز گاڑی ریکمنٹ تو نہیں کروں گا لیکن نمبر دو پہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ویڈز دو ہزار تین مادل بھی دس لاکھ کے بجٹ میں لے سکتے ہو اس کے بعد اگر ہم دس لاکھ کے بجٹ کی بات کریں تو آپ سزوکی مہران دو ہزار اٹھارہ مادل آپ کو ایک اچھی نیچن کلیر نیو جیسی دس لاکھ کے بجٹ میں مارکیٹ میں مل جائے گی اس کے بعد اگر میں نمبر چار پہ بات کروں تو وہ ہے ہنڈائی سینٹرو کلب جیوی جی ہاں یہ گاڑی بھی آپ کو دو ہزار دس مادل ون ملین نو لاکھ پچاس ہزار دس لاکھ یعنی کہ وہ گاڑی کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ مارکیٹ میں اگر ویزٹ کرو گے تو آپ کو ہنڈائی سینٹرو بھی مل جائے گی سو فرینڈ یہ کچھ میں نے آپ کو جو ہے بتا دی ہے ہیج بیک گاڑی اب ہیج بیک گاڑیوں میں سے آپ کو کونسی گاڑی لینی چاہیے سب سے پہلے جو گاڑی میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا ون ملین کے بجٹ میں آپ لوگ سوزوکی کلٹس لے لو جی ہاں سوزوکی کلٹس جو ہے اس گاڑی کا ایک تو کمفرٹ لیول ٹھیک ہے گاڑی کی اے سی کی پرفارمنس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو سٹی ایریا اور لونگ پر بھی لے کر جا سکتے ہو ایک چھوٹی گاڑی بھی ہے آپ لونگ پر بھی لے کر جا سکتے ہو پارکنگ کے بھی شونی ہیں پارٹس بھی ایزی آویلی بال ہیں فیول کے اگر میں بات کروں تو تقریباً سوزوکی کلٹس بارہ سٹی ایریا میں اور چودہ سے پندرہ لونگ پر اگر گاڑی فٹ گاڑی ہو تو آپ کو جو ہے میلج پروائیڈ کرے گی اس کے ساتھ جو نمبر دو پر اگر آپ لوگ اس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے اور آپ لوگ چاہتے ہو کہ یار ہم جو ہے نا کسی اور گاڑی پر جانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد کا جو میں آپ کو آپشن دوں گا حالانکہ وہ میں جب ترطیب سے بتا رہا تو ہنڈائی سینٹرو کو میں نے لاسٹ میں بتایا لیکن آپ لوگ اگر دسلہ کے بجٹ میں چھوٹی گاڑی لینے جاتے تو پہلا مشورہ میرا آپ کو ہے کہ آپ لوگ کلٹس لوگ اگر آپ لوگ کلٹس نہیں لینا چاہتے تو آپ لوگ لے سکتے ہو ہنڈائی سینٹرو جی ہنڈائی سینٹرو بھی آپ کو کافی اچھی نیٹن کلین گاڑی مل جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سزوکی مہران سزوکی مہران فیچر کے لحاظ سے زیرو ہے میں اس بات سے اگری کرتا ہوں فیول جو ہے میں جو یہ آپ کو کیٹیگری بتائی ہے ہیچ بیک کی اگر میں فیول خرچ پارٹس کی اور مارکیٹ کی بات کرو تو آج بھی سزوکی مہران جو ہے وہ نمبر ون پر ہے جیسے کہ میں پہلی ویڈیو میں پانچ لاکہ بجٹ میں بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ اس کے پارٹس سستے ہوتے ہیں ایزی اویلی بال ہوتے ہیں فیول کے خرچ کام ہے لیکن کمفرٹ لے وال اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سزوکی مہران میں نہیں ملتی ایسی کی بھی کوئی اگر سخت گرمی ہو تو ہمیں کوئی اتنی اچھی پرفارمس دیکھنے کو نہیں ملتی بہرحال اگر آپ کے پاس دس لاکھ بجٹ ہے تو آپ کو دو ازار اٹھارہ موڈل وی ایک سار وائٹ کلر میں لائف ٹیم ٹوکن والی گاڑی آرام سے مارکیٹ کے اندر مل جائے گی لیکن ہیچ بیک میں نمبر ون پر سزوکی کلٹیج اس کے بعد آپ لے سکتے ہو ہنڈی سینٹرو اور جو مہران ہے جو بندہ اگر مہران تو کوئی لور ہے تو وہ اس بجٹ میں بے شک مہران پر بھی انویسٹ کر سکتا ہے اس کے پاس جو ویڈز گاڑی ہے یہ گاڑی کا میں نے نام تو لے لیا کہ دس لاکھ بجٹ میں آپ کو دو ازار تین موڈل مل جائے گی لیکن اس میں تھوڑے سے آپ کو پرابلم بنے گی حالانکہ اس کٹیگری میں فیچر کے لحاظ سے کمفرٹ کے لحاظ سے اور ڈرائیو کے لحاظ سے ہر چیز سے ویڈز اچھی ہے لیکن اس بجٹ میں آپ کو ویڈز جو ہے وہ کوئی نیجن کلین گاڑی نہیں ملے گی مطلب کہ وہ گاڑی آپ کے لئے مسائل کریئٹ کرے گی ایک جیپنیز گاڑی ہے زہر ہے اس کے اندر ہمیں بلڈ کوالٹی ساری چیزیں بہتر ملے گی لیکن فیول کے حساب سے اور ساتھ میں پارٹس کی حساب سے اور آپ کی سٹی میں میں بھی اس کے پارٹس نہ مل رہے ہو یا اس کی کوئی ہیڈ لائٹ یا کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اور جو بندہ ون ملین کے بجٹ میں گاڑی لے رہا ہوتا ہے زہر ہے پھر اس کے لئے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک مشکل ہو جاتا ہے افور� ہوں گا ہاں اس کیٹیگری میں آتی ہے اگر آپ لوگوں نے ویڈز لینی ہے جو پھر اپنا بجٹ بڑھائیں اور ویڈز گاڑی ایسی لئے جو میکینیکل بھی فیٹ ہو جو گاڑی آپ کو ایک اچھی نیٹن کلین ملے تو یہ گاڑیاں جو میں نے آپ کو پرائیسز بتائی ہیں گاڑیوں کے اس میں یہ نہیں ہے کہ ایجزیکٹ جو ہے دس لاکھ کے بجٹ میں ہی آپ کو جو میں نے سیڈان بتائی ہیں یا آپ کو میں نے ہیچ بیک بتائی ہیں کہ ملیں گی یہ ہوتا ہے آپ کی سٹی کی مارکیٹ اس کے بعد گ گاڑی کی کنڈیشن کی حساب سے پرائیس اوپر یا نیچے بھی ہو سکتی ہے اب کوئی گاڑی دو آدار تین مادل اپنا تویٹا کرولا ایکسلائی جیلائی ایسی بھی ہوگی جو آپ لوگ لینے چاہو جو بمپر تو بمپر جہنوان ہوگی تو بھائی وہ آپ کو دس لاکھ کے بجٹ میں نہیں ملے گی تو یہ تھی دس لاکھ کے بجٹ والی ویڈیو آج کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ون پوائنٹ فائیو ملین یعنی کہ پندرہ لاکھ کے بجٹ میں آپ کو کون اسی گاڑی لینی چاہیے ایسی ویڈیو بناؤں گا اور آپ نے بتانا ہے آپ کے لائک اور کومنٹس سے جو بھی میرا بھائی میرا ویور دیکھ رہا ہے اس نے لائک بھی کرنا ہے اور کومنٹس میں بھی اپنی رائے ضرور دینی ہے اور اگر آپ لوگوں نے اگبی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو آپ لوگ سبسکرائب کر سکتے سال ساتھ میں ایک بیل کا نشان ہوگا اسے بھی ضرور انٹر کرنا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع کو ملتی رہے آپ اپنے ہوسٹ زوا روان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ